نمسکار 36 گرہ راؤنڈ اپ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تچلی خبروں کی کریں گے شروعات اور سب سے پہلے بڑی خبر کی کریں گے بعد بھیلائی تین میں چرچت اوم پرکاش ساہو ہتیاکان جو ہوا تھا اس میں شامل تین آروپیوں کو پولیس نے آخر کار گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ہتیاکان کے مکہ آروپی آشیش تیواری نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ مل کر واردات کو انجام دیا بتایا جا رہا کہ آشیش نے پولیس کو بتایا کہ جیل سے چھوٹے اوم پرکاش نے زمانت کے لیے اس کے پتا سے تیس ہزار روپے لیے تھے لیکن اس نے زمانت نہیں کروائی اس کے علاوہ بھی اوم پرکاش نے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے لیے تھے جس سے وہ لوٹا نہیں رہا تھا اور اس کے چلتے آشیش نے دو دوستوں کے ساتھ مل کر ہتیا کی یوجنا بنائی اس کی ہتیا کر شو کو ٹکڑے کر بوری میں بھر کر مرم تالاب کی کھدان میں پھینک دیا اس کے اگلے دن مرتق کی پتنی کو فون کر تیس لاکھ روپے کی پیروتی مانگی تھی مرتق ہے وہ سٹا کھلاتا تھا یہ پرمان ہم کو ضرور ملا ہے ان کے گھر کے تلاشی لیں کچھ جو سٹا پٹی کے کاغذ ہوتے ہیں وہ ملے لیکن مہادے ویب سے ابھی تک کوئی بھی لنک نہیں ملا ہے ساتھے ساتھ سردام سے بھی کوئی لنک ابھی تک آروپیوں کا نہیں پتا چلا ہے یہی بس پتا چلا ہے کہ ان لوگوں نے جیل میں جب ساتھ میں تھے جب جیل میں تھے تو سردام اسمیں آیا تھا وہاں تھوڑی جان پچان ہوئی تھی اور اس پورے گھٹنا کو کرنے کے پیچھے جب پلان کہتا تھا تو ان لوگوں کا یہی منشاہ تھا کہ پولیس کو گمراہ کرنے کے لئے مہادے ویب کا نام لیا جائے کیونکہ مہادے ویب میں کافی کاروائی یہاں پر ہوئی ہے تاکہ پولیس مہادے ویب کی طرف دیان دے اور ان کے طرف ان کا دیان نہ جائے متلیش ہمارے سمادت ہمارے ساتھ اسی خبر پر لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پولیس نے اور اس کاروائی کو انجام دینے کے بعد گرفتاری کو انجام دینے کے بعد کیا کچھ بتایا ہے ان آروپیوں کے بارے میں کیسے اس بارتاد کو انجام دیا گیا متلیش آپ پوری بتانا چاہوں گا کہ یہ پوری جو گھٹنا ہے وہ اکتیس طریق سے آرم ہوتی ہے جب ایک بلائی تین میں رہنے والا اوم پرکاش ساہو جو ہے اپنے گھر سے لابتا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اگلے دن جو ہے اس کی پتنی کو ایک فون آتا ہے جس میں تیس لاکھ روپے کی فروتی مانگی جاتی ہے اس کی خبر پولیس کو دینے کے بعد میں پولیس لگاتار اس میں جاج کرتی ہے اس کے بعد میں ایک آروپی کو پکڑا جاتا ہے تکنیکی کے مادہم سے تکنیکی کے سہارہ لیتے ہوئے آشیش تیواری نام کا یہ شخص ہوتا ہے جب اسے پوستاج کی جاتی ہے تو یہ کھلاسہ ہوتا ہے کہ اوم پرکاش ساہو کی ہتیا کر دیا اور ہتیا جو ہے کافی نرمم طریقے سے کی گئی تھی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ملکر ہتیا کے واردات کو انجام دیا گیا تھا سب سے پہلے اس کو شراب پینے کے لیے بلائے جاتا ہے جب وہاں پر اس کو گلہ دبا کر ہتیا کر دیا تھی جب آری سے اس کے پیروں کو کٹا جاتا ہے گلے کو کٹا جاتا ہے اس کو جائی تار سے باندھ کر اس کو طلاب میں فک دیا جاتا ہے جب پولیس اور پوستاج کرتی ہے تو پورے معاملے کا یہ پتہ چلتا ہے کہ پیسو کے لین دن کے قرارے اسہ پری ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا تھا اور پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے مہادے آلائن ایپ کا یہ بتایا گیا تھا کہ ایسا جھوٹی باتیں افائی فیل آئی گئی تھی تاکہ پولیس گمراہ ہوتے رہے اور ان کا جو شنکہ ہے جو وہ مہادے آلائن ایپ سے جڑے ہوئے لوگوں پر جائے تو اس طرح سے پولیس نے آج دو انیہ ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا تو اس طرح پورے معاملے میں جو ہے تین آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے تینوں ہی بڑے ہی شاتی رہنہ انداز میں اس حقیقتہ کی واردات کو انجام دیا تھے تینوں کی دوستی جو ہوئی تھی وہ درگہ کے سنٹرل جیل میں ہوئی تھی جب مرتک جو ہے انڈی پی ایس اور جو آروپی ہے مکہ آروپی جو ہے آشش تیواری یہ اولوٹ کے معاملے میں جیل میں بند تھا جب تینوں کی یہاں پر بات چلی اور اس کے بعد میں ان کی دوستی ہوئی تھی جو مرتک ہے وہ بھی جو ہے عادتنا اپرادی قسم کا تھا جو گانجا بشنے کا کام کرتا تھا اور جو سٹا پٹی لکھنے کا بھی کام کرتا تھا آروپیوں کا ایسی شنکہ تھی کہ اس کے پاس کافی پیسے ہیں جس سے لیا جا سکتا ہے چونکہ آشش تیواری کے پہلے جب ہے وہ اوم پرکاش ساہو چھوڑ گیا تھا جس نے اس کے پیتہ سے تیس ہزار روپے لیے تھے کہ اس کی جمانت کروا دے گا لیکن اس کی جمانت بھی نہیں کروایا اور اس کے ساتھ میں ان جو لین دن کا تھا تو ایسے کھل ملا کر دیگر لاکھ روپے اس کو لینا دینا تھا اسی وجہ سے اس نے یہ پوری ساجی شرچی تو اس پورے معاملے میں جو ہے پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پوستاش میں یہ اور پتہ چلا ہے کہ جو دو آروپی ہیں جو باہر بھیجنے بھاگنے کے فراق میں تھے ان کو ناکپور اسٹیشن سے دھرد بوچا گیا ہے تو اس طرح سے اس پورے ہتھی اکان کا کھلاسہ ہو گیا ہے پنیت ابھی اور بھی ایس پی کا کہنا ہے شلپ سینا کا کہ اور بھی پوستاش کی جاری ہے کہ کیا اس سے اور کوئی میں لنک ہے یا نہیں ہے تو ایسے پوستاش اور کی جاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بھی کچھ لوگ جوڑے ہوں جن سے باتچیت یہ کرنے میں یہ معلوم چل سکے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس وستار سے جانکاری دینے کے لیے پڑھتے ہیں آگے بعد اگلی خبر کی کوربہ میں پانچ سال پہلے لاپتہ ہوئی ایک لوکل نیوز چینل کی آئنکر کی جانچ جاری ہے پولیس چھے دنوں سے لڑکی کی تلاش کر رہی ہے لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ کھالی ہیں پولیس دفنے کیے گئے شب کو بھیکیانک طریقے سے ہونڈھنے کے پریاس کر رہی ہے اس بار سکاننگ مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے جہاں پر شب دفنیاں گیا ہے وہاں فور لین سڑک بن چکی ہے اور ایک نالے کے پاس شب کے دفن ہونے کے سنکیت ملنے پر پولیس نے جے سی بی سے خودائی کا کام شروع کیا ہے بلاسپور سے بڑی خواہ آپ کو بتا رہے ہیں کانکیر کی گھٹنا پر سنگیان لے لیا گیا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جسٹس گوتم بھادوڑی نے اس پورے معاملے کو لے کر سنگیان لیا ہے پردیش بھر کے جتنے بھی بال گریہ ہیں اس کا اب نیرکشن کیا جائے گا بچوں کے آشنم کا نیرکشن کریں گے سچپ میڈیا ریپورٹ اور وائرل ویڈیو کے بعد یہ سنگیان لیا گیا ہے بتا دیں کہ کانکیر میں پروگرام مینجر نے بچی کی بربرتہ سے پٹائی کی تھی اس گھٹنا پر ترنت کاروائی کر ریپورٹ پیش کرنے کے نردیش بھی جسٹس گوتم بھادوڑی نے دے دی ہے بلا سپورٹ سے میاں ادھانی سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانکیر کا معاملہ کانکیر کی تصویر جب وائرل ہوئی تو ہر طرف جس نے بھی اس تصویر کو دیکھا وہ حیران رہ گیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح سے بربرتہ سے کیسے بیوہار کر سکتا ہے بری طرح سے بچی کو پیٹتی ہوئی اٹھا کر پٹکتی ہوئی اس کے بعد اٹھا کر بستر پر پٹکتی ہوئی یہ پروگرام مینیجر نظر آ رہی ہے انجیو سنچالت کرتا تھا اس کیندر کو جہاں پر وہ بچے جن کے ماتا پتا نہیں ہیں ان بچوں کو رکھا جاتا اور ان کے ساتھ دیکھئے کہ کیسا بیوہار یہاں پر کیا جاتا رہا لمبے وقت سے ایسی باتیں سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو پرانا ہے اور کچھ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے ہی باتیں سنگیان میں تھی پرشاسن کے لوگوں کو ان باتوں کا سنگیان تھا لیکن کاروائی نہیں کیا ویڈیو وائرل ہوا تب جا کر ایکشن لیا گیا لیکن ابھی جو آپ کو خبر بتا رہے ہیں یہ پردیش کے سب ہی بالگرہوں کا اب نرکشن سچیف کرنے والے ہیں جسٹس گوتم بھادوڑی نے اس پر سنگیان لیا ہے میڈیا ریپورٹ اور وائرل ویڈیو پر ابشیک شکل ہمارے ڈیپٹی ایڈیٹر 36 گر سے اس وقت ہمارے ساتھ پون لائن پر جھولے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ابشیک جی یہ معاملہ واقعی میں بہت گمبیر ہے اس تصویر کو دیکھے گا کوئی بھی تو غصے سے بھر جائے گا کہ بچوں کے ساتھ ایسی بربرتہ کوئی کیسے کر سکتا ہے اب تو کوڈ بھی سنگیان لے چکا ہے جسٹس خود سنگیان لے کر کہہ رہے ہیں کہ پورے جتنے بھی پردیش کے بالکر ہیں ان سب کی جانچ ہونی ضروری ہے بالکل صحیح بات ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سے ہر عام آدمی جیسا کہ آپ بول بھی رہے ہیں غصے سے بھر گیا کہ طریقے کی حرکتیں اگر یہاں پر ہو رہی ہیں تو نشیط طور پر اور کسی کو بھی ایک سب بھی سماج کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو گصہ آنا سباوی سے بات ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہ سنگیان جسٹس غتم بھارلونی نے یہاں پر لیا ہے اور انہوں نے نردیش بھی دیئے ہیں یہاں پر سچی وستر کے لوگ سبھی جگہ جا کر نرکشن کریں گے سبھی جگہ پر اور جو وہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو جو نشلک ویدھک سہایتہ دی جائے شتیپورتی راشی دی جائے جو بچے ہیں جن کو اس گھٹنا کا شکار ہونا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے نردیش بھی دیا ہے کہ ان کے سنرکشن کے لیے جو نیم قائدے ہیں اس کے تحت بال سترکشترا یا دتتک گرنگ جو بھی ہیں ان کا نرکشن سچیو جو ہیں جلہ ستر کے وہ لگاتار کریں گے اور اس کے بعد ایک ریپورٹ دی جائے گی ساتھی انہوں نے جلہ پرشاسن سے بھی ایک ریپورٹ دینے کی بات کہی ہے جل سے جلد اس معاملے پر ایک ریپورٹ دی جائے اچھا فیصلہ ہے اور سنگیان جب کوٹ نے لیا ہے تو نشیط روب سے اس معاملے میں کچھ بڑی کاروائی اور صحیح کاروائی کی امید بھی یہاں پر کی جا رہی ہے کیونکہ ایسی گھٹنا رہ رہ کر بار بار سامنے آتی اور یہ دسمبر کی گھٹنا اب جا کر اس کا خلاصہ ہو رہا ہے تو سمجھ سکتے ہیں یہ صرف ایک معاملہ نہیں ہوگا بلکہ ایسے اور بھی کئی معاملے ہوں گے اس کو دیکھتے ہوئے جاتیز بادرڑی نے یہ سچی وستر کے لوگوں کو سبھی پردیش بھر کے جو اس پرکار کے تدک گرنگرہ ہیں وہاں پر جا کر نرکشن کرنے کی بات بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے جانچ ہونی ہی چاہیے چھتیز گڑھ میں سی جی پی ایسی پرکشا پرینام کو لی کر اے بی وی پی کا دھرنا پردرشن جاری ہے اور اس کڑی میں بی جی پی یوہ موچا کے کارکارتاؤں نے کبردھام ہے ویدھائی کاریلے کا دھیراخ کی کوشش کی پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے پولیس نے پہلے بیریکیٹنگ کی جسے پردرشن کاریوں نے توڑنے کی کوشش کی اس دوران پولیس اور پردرشن کاریوں کے بی ایچو جم کر جھڑپ ہوئی بتا ہے کہ بی جی پی سی جی پی ایسی میں بیوروکریٹس ویہ پاری اور نیتاؤں کے بچوں کو پاس ہونے کا آروک لکھا چھتیز گھر پی ایسی کا پریچھا پرینام جاری ہوا ہے جی رہ پین کو جس میں دیکھا گیا کہ ٹارک ٹونٹی میں پورے نیتا ادھیتاری بیپاری ورگ کے بچوں کا اس تھانگ رہا تو کہیں نہ کہیں اتفاق نہیں یہ اس میں کہیں نہ کہیں بھرستہ چار پراتیت ہوتا ہے آج کری بھارت کے پرشت لکھ سوائیوگ چین پرچھا 2021 میں جو محمد اکبر محمد اکبر یہ پرموک یہ ہے کہ ایسی پرینام او کچھ ایسی ایسی جانس کر گی اس در دھمتری کے کیرے گاؤں میں چالیس گاؤں کے کسانوں نے گیارہ ستری مانگ کو لے کر چکا جام کر دیا اس کے قارن دھمتری سی ہوا سٹیٹ ہائیوے پر دونوں طرف بڑے چھوٹے واہنوں کی لمبی سنگھپور سے الگ ہو کر مہرہ اور سنگھپور کے طرح سمیتی بنایا جائے یہ ہمار پرمک جو مانگ ہے بیما کے بات ہے سوسائیٹی من کے جو سمسیا ہے وہ اگر حل نہیں ہوتے اگامی اندولان بہت بڑے اندولان دھمتری سیہاوچاوک میں چکا جام ہمار چالیس گاؤں کے کربو اگر سانس سانس ایک سو دس بن گرام کے جو سمسیا ہے ریز گاؤں سیتاناتی سے لے کے سب کسان لوگ بلابو گیارہ ستری مانگ ہے لگ بھر سب ہی مانگ ہے ساسا اس طرح سے سمبندیت ہے ایک دو مانگ ہے جو جلا اس طرح سے سمبندیت ہے جیسے یہاں ساپٹویئر میں جو بدلہ ہوئے ہیں اس کے لئے کسانوں کو اسٹیم ہوپس تک جانا پڑ رہا ہے اس کے سمبند میں کسانوں کو افغط کرائی گیا ہے کہ وہ پورو کی بھاتی سیدھے پٹواری کو ہی آویدن دے مانگ ہے جیسے جیسے سیاسی پارا چڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے نیتاؤں کے بیان بھی سامنے آ رہے کچھ دن پہلے بھگوان ہنمان سیاسی میدان میں اترے لیکن اب شنکر بھگوان کی بھی سیاسی میدان میں انٹری ہو گئی ہے سیرنے کے برکھاٹ ویدھان سبھا کے کانگریس ویدھائک ارجون سنگھ کا کوڑیا نے شنکر بھگوان کو ہی آدی واسی بتایا ویدھائک نے کہا کہ سمدر منتھن سے جو زہر نکلا تھا اسے کسی اور نے نہیں شنکر بھگوان نے پیا اور بھگوان شنکر آدی واسی تھے کچھ دنوں پہلے ویدھائک ارجون سنگھ نے بجرنگ بلی کو آدی واسی بتایا تھا منتھن ہوا سمدر منتھن ہوا سمدر منتھن میں جہر نکلا امرت نکلا امرت تو ہوسیار لوگوں نے پی لیا اب جہر بت گیا اس جہر کا کیا کرے تو اس جہر کو کس نے پیا کس نے پیا ہمارے میں رہنے والے بھولے بھنڈاڑی اور بھولے بھنڈاڑی کس کو کہتے آدی واسی کو تو کہتے ہیں آج کسی کی جبان میں تو ہے کس نے پیا جہر اس جہر کو آدی واسی نے پی کے اس سنسار کو جیوان دانتے تو بھگوان شنکر کو یہ آدیوہسی بتا دیا کہ کس نے پیا بھولے بھنڈاری نے پیا اور بھولے بھنڈاری جیسے آدیوہسی بھولے ہیں ویسے ہی بھولے بھنڈاری ہیں اور ایسے کننیکٹ کر کے انہوں نے بھگوان شنکر کو یہ آدیوہسی ایک پرکار سے بتا دیا اس کے پہلے بجرنگ بلی کو بھی آدیوہسی بتا چکے تو اب سیاست زائر ہے چناپ سامنے ہے اور آدیوہسیوں کو لے کر بھی سیاست خوب ہونی ہے آدھی واسی ووٹ بینک بہت بڑا ووٹ بینک ہے مدھی پردیش میں تو اور ایسے میں اب بھگوان کی انٹری کیسے سادھا جائے آدھی واسیوں کو اس کو لے کر تمام طریقے کی ٹیکٹکس اپنائے جا رہی ہیں ایک طریقہ یہ بھی کہ سیاست میں بھولے نات کی انٹری کرا دی گئی بجرنگ والی کی ہوئی تھی کرناٹک میں بھی ہم نے دیکھا کہ بجرنگ والی کی کیسے انٹری کرا دی گئی تھی اب مدھی پردیش میں پہلے بجرنگ والی کی انٹری کرائی ان کو بھی آدھی واسی بتا دیا بھولے بھنڈاری بھی آدھی واسی تھے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ارزون سنگھ کا کوڑیا جو ادھایاک ہیں کانگریس کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں پھر سے سنواتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں سمدر منتھن ہوا سمدر منتھن میں جہر نکلا امرت نکلا امرت تو ہوسیار لوگوں نے پی لیا اب جہر بچ گیا اس جہر کا کیا کرے تو اس جہر کو بھی کس نے پیا کس نے پیا ہمالے میں رہنے والے بھولے بھنڈاری اور بھولے بھنڈاری کس کو کہتے ہیں آدھی واسی کو تو کہتے ہیں آج ہر کسی کی جبان میں تو ہے کس نے پیا جہر اس جہر کو آدھی واسی نے پی کے اس سنسار کو چیونڈار پنکج چطربیدی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس مسئلے پر ارزون سنگھ کا کوڑیا کا یہ بیان پنکج جی آپ نے سنا ہوگا کیسے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں پہلے ہنمان جی کی انٹری سیاست میں اب بھولے ناث کو بھی آخرکار سیاست میں لاہی لیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں پنیج جی کوئی سندے نہیں کہ جتنا جنجاتی ورگ کے لوگ ہیں وہ سب بھولے والے لوگ ہیں اس نے کوئی غلط نہیں کہا اور بھگوان شریف شنکر یادی ہم جنجاتی ورگ کی بات کریں مدبردش کے جنجاتی ورگ کی بات کریں تو ان کے سب سے بڑے دیو تک نام ہے بڑا مہادیو بھگوان شریف شنکر اور ہمارے آدھی وہ herself آدھی کال سے پڑا ہی سامے سے تو بھگوان شنکر تو میرندر ہیں آدھی سے آنت تک ہیں آدھی سے آنت تک آنت سے آنت تک بھگوان پپو شریف شنکر ہیں بھگوان شریف囉 بھگوان شریف بھجے بھگوان شریف بھرمہ جی ہے کیاiin عید new آدھی آنت آنت تک ہیں تو اس مان segundo غلط کیا ہے نہیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کیا بھگوان کی بات کیے بغیر سیاست نہیں ہو سکتی اور سیاست میں بھگوان کی نام کا اسمرن ہو بھگوان کی نام کا اولیک ہو اور ہم سب جانتے ہیں کہ امروت منطر میں جب وشپان کا اثر آیا تو پربو شری شنکر نے سنکل کیا اور ہم نے کہا کہ میں وشپان کروں گا اور گرل کا شمن کروں گا گرلیا میں وشکا شمن کروں گا اور پربو شری شنکر کے گلے میں رہا نیل کنٹ کا جاتا ہے کہ ان کا پورا دریل نیلہ پڑ گیا تو اتنا سیاست میں مانو جاتی کے لیے دیوتاؤں کے لیے سوروں کے لیے جو آسور ہوتے ہیں اس کے لیے سور ہوتے ہیں بھگوان شنکر نے کیا تو ہمارے سارے دیوتاؤں بھگوان بھرمہ بھگوان رشنو بھگوان مہیش بھگوان شنکر یہ تو آدھی سے انت اور انت سے انت تک ہیں اور آگے بھی تھے ابھی پہلے بھی تھے آگے بھی رہیں گے تو مطلب یہ کانگریس جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو صحیح بات لگ رہی ہے نہیں میں پرنی چیز مانتا ہوں کہ جہاں عشور کا وشہ ہے تو وہ سیاست کا وشہ نہیں ہے وہ مطلب وہ وہ الگ بات ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات آپ نے کہیے ہونا بھی یہی چاہیے ہوتا نہیں ہے کئی بات عجائے سنگھ یادو صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی سمجھ لیتے ہیں یا کیا آپ نے بھی کی ہے عجائے سنگھ صاحب ارجون سنگھ کاکوڑیا آپ کا ویڈائک ہیں آپ کی پارٹی کے ان کا ویڈیو ایک سامنے آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھولے نات بھولے بھنڈاری آدی واسی اور بھولے نات ایک ہی تو ہیں ابھی ایک منٹ پہلے سنوا دیتا ہوں پہلے سنوا دیتا ہوں اگر نہیں سنا تو سننا ضروری ہے آپ کو پھر کوئی سوال کرے گا پھر آپ یہی کہیں گے سنوا دیجی بھی سمدر منتھن ہوا سمدر منتھن میں جہر نکلا امرت نکلا امرت تو ہوسیار لوگوں نے پی لیا اب جہر بچ گیا اس جہر کا کیا کرے تو اس جہر کو بھی کس نے پیا کس نے پیا ہمالے میں رہنے والے بھولے بھنڈاری اور بھولے بھنڈاری کس کو کہتے ہیں آدیو آسی کو تو کہتے ہیں آج ہر کسی کی جوان میں تو ہے کس نے پیا جہر اس جہر کو آدیو آسی نے پی کے اس سنسار کو جیون ڈانڈاری اجے جی کیا کہیں گے سن لیا آپ نے دیکھیں پنیس جی میں نے آپ سے اسی لیے کہا تھا کہ بیان میں نے نہیں سنایا لیکن ان نے جو بیان دیا ہے وہ پوری طرح ٹھیک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا آدیو آسی بھروت دکھائی دیتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے جس طرح سے ہمارے بھلائک کہہ رہے ہیں کہ آدیو آسی بھرگ اپنے آپ کو بھگوان شنکر کے زیادہ قریب پاتا ہے تو اس میں کہیں کسی کو آپتی کا سوال نہیں ہونا چاہیے آدیو آسیوں کو آدیو آسی نہیں مانتی ہے ان کو بنوازی مانتی ہے ان کو آدیو آسی مانتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا آدیو آسی بھروت دکھائی دیتا ہے اس لیے ہو سکتا ہے بھاجتہ کو اس بیان پر بھی آپ پتی ہو لیکن کانگریس پارٹی یہ مانتی ہے کہ دھرما آسی کا بشے اگر بھائے کہہ رہے ہیں کہ بھگوان شنکر آدیو آسی بھرگ کے زیادہ قریب رہے ہیں تو یہ بیان پوری طرح ٹھیک ہے اور بھگوان سبھی کے ہوتے ہیں اور سبھی کی ان میں بڑا 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 ہے بیان ٹھیک بتا رہے ہیں سے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو بی جے پی کو لے کر کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کسی اور نظریہ سے آپتی اٹھا سکتی ہے پنکر جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سن تو لیجئے ساتھ پنکر جی جڑے ہوئے ہیں پنکر جی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے اس میں کیا غلط ہے بھائی پنکر جی بھی کہہ رہے ہیں یہی بات کیوں پنکر جی میں نے یہی آگرے کیا اور جہاں تک کانگریس ہمارے جنجاتی ورکی بندو بغنی بہت بھولے والے ہوتے ہیں جن کو میں سمجھ گیا اب یہی بیان کہاں تک پہنچنے والا اور اس پر کس کس پرکار سے بیاکیا ہونے والی ہے یہ ہمارے دونوں سمانت نیتا جو ہمارے ساتھ جڑے ہو تھے بی جی پی کانگریس سے انہوں نے بتایا چلیے بڑھتے آنکہ بات اگلی خبر کی بات کرتے ہیں خبر ریوہ سے جہاں پر شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے لڑکے اور اس کے پریجنوں پر شادی توڑنے کا آروپ لگا ہے لڑکی پکش کا آروپ ہے لڑکے نے شادی سے ٹھیک ایک دن پہلے پانچ لاکھ روپے کیش مانگے نہیں دینے پر بھارات لانے سے انکار کیا معاملے میں لڑکی پکش پریجنوں کے ساتھ تھانے پہنچا معاملے کی شکایت کرتے ہوئے نیای کی مانگ کی لڑکے اور اس کے پریجنوں نے پانچ لاکھ روپے کیش مانگنے کی بات کو بے بھونیات بتایا لڑکی پکش لڑکے کو ایک کار اور پچاس ہزار روپے نقد دے چکا ہے ساتھی لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے پولیس اس معاملے میں ابھی کچھ بھی بولنے سے انکار کرے اور آئیے آپ دیکھتے ہیں پچیس سیکنڈ میں خبر ایک دیو سی دورے پر کونڈا کام جائیں گے سی ایم بھو پیش بکیل دورے پر بولے ویدھائک سنترام نیتام سی ام دیں گے کرونوں کی ساوکات بیٹ پا میں ہوگی عام سبھا ملرام پور پہنچے گریب منتری تام رد بھج ساہو کاری کرتاؤں نے کیا سوڑ دار سواغت زلے میں کئیس کروڑ کی لاغت سے بنے دو پولوں کا گریب منتری نکیہ بھومی پوچھا راگزانی رائپور میں کونڈوانا سماج کے سنگٹھن منتری بکیش کمار بی جو پی مشامل پور وسیوکت کلیکٹر پی آر نیربل نے بھی تھاما بی جو پی کا دھاما تیم بھو پیش بکیل کا گوڈھن یوجنا کے ہتگرائیوں کا سوگات 21 کروڑ 31 لاکھ روپے کے راشی خاتو میں ٹرانسپر اب تک 538 کروڑ سے زیادہ کا بکتا تیم بھو پیش بکیل نے پریعاورن دیو سپر کیا پوداروپان پریعاورن سنڈکشن کا دیا لوگوں کو سندے کتھیزگڑ میں ہومکار جوانون کے ماندے میں رینک وائز بردھی کے آدیش یاری نیونیتم 6300 روپے سے لے کر ادھکتم 6420 روپے تک کے بردھی بھوپیش سرکار نے بجوٹ میں کی تھی ماندے بڑھانے کی خوشن ہومکار جوانون کے ماندے میں بڑھو تری کا گریہ منتری نے کیا افواہت گریہ منتری تامروس حد ساہو نے سی ام بکھیل کا جتایا آبھار بھولے ہومکار جوانون کی پرانی مانگ ہوئی پوری تیندری گریہ منتری امیت شاہ 22 جون کو آئیں گے دورگا بی جے پی کے ماہ جن سپرک ابھیان میں ہوں گے شامل دورے کو لے کر سب ہی ورشت نیتاؤں کو دیکھے ذمہ دارے انگیلی بے زلا پچھا ہے تو پاتھیا سنجھیت پناوچی نے شروع کی سائیکل یاترہ جن یاترہ کے نام سے شروع کی یاترہ یاترہ میں کاؤں گے سنیتا سمیت کا یوبا ہوئے شامل اور اسے کے ساتھ 36 گڑھ ہے راؤنڈ اپ میں تنا ہی نمسکار